پوری دنیا میں آج تک کسی بھی سرکار نے اپنی ہر بیٹی ہر بہن اور ہر ماں کے ایک آنٹ میں ہر مہینے ہجار اوپے ڈلوائے ہوں گے اور آپ اس کی کلپنا کر کے دیکھئے اٹھارہ سال کی اننیس سال کی بیس سال کی جو ہماری بیٹیاں ہیں میں بہت ساری ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جو کالج جانا چاہتی ہیں پتا جی کے پاس پیسے نہیں ہے کالج نہیں جا سکتی اب وہ کالج جا سکتی ہیں جب ان کو ہجار اوپے ملیں گے وہ کالج جا سکتی ہیں کئی بار کسی بیٹی کا من کرتا ہے نیا سوٹ خرید لوں پتا جی کے پاس جا کے پیسے مانگنے پڑتے ہیں شرم آتی ہے پتا جی پتا نہیں دیں گے نہیں دیں گے اب اس کو پتا جی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے وہ مارکٹ جا کے سوٹ خرید کے لا سکتی ہے کتنی ساری ہاؤز وائف ہیں گرینیاں ہیں بچے کچھ بھی مانگتے ہیں پتی سے پیسے مانگتی ہیں پتی پیسہ دیتا نہیں ہے اب اس کو پتی کا مو ڈیکنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ خود اپنے ہجار روپے سے اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید سکتی ہے اس کا من کرتا ہے میں نئی ساڑھی خریدنوں کئی سال ہو گئے پتی نے ساڑھی نہیں دلائی اب وہ اپنے بھائی کے اس پیسوں سے نئی ساڑھی خرید سکتی ہے ماتائیں بوڑی ماتائیں کتنی ساری میں ماتاؤں کو جانتا ہوں جو بچا بچا کے تھوڑا سا دس روپے ادھر سے بچا لیے بیس روپے ادھر سے بچا لیے بچا بچا کے پیسے جمع کرتی ہیں کبھی بیٹی مائے کے آئے گی اس کو بیٹی کو چھپکے سے تھوڑے سے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے موڈی جی نے چار سال پہلے نوٹ بندی کر کے سارے پیسے بیڑے گھر کر دیئے تھے سارے کرے تھے نہیں کرے تھے اب بیٹی مائے کے آتی ہے بیٹی مائے کے آتی ہے ماں سو روپے بڑی مشکل سے نکال کے دیتی ہے اب ماں اس کو ہجار روپے دیا کر گی کہیں گے میرے بیٹے نے بھیجوائے ہیں ہجار روپے تیرے لیے میں جتنا سوچتا ہوں اس یوجنہ کے بارے میں اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ ایک یوجنہ ہے جو ہماری مہلاؤں کو اتنی طاقت دے گی اتنی طاقت دے گی ہجار روپے بہت زیادہ نہیں ہوتے میرے جو ویرودی ہیں وہ کہیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ کہاں سے آئے گا میں کئی بار ٹی وی میں دیکھتا ہوں چننی صاحب کے خبے پاس سے ٹرانسپورٹ مافیا بیٹھا ہوتا ہے سجے پاس سے ریتہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے یہ دو مافیا ختم کر دیئے تو پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا پیسے کی چندتہ مت کرو لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور تاجہ ترین خبروں کے لیے ٹی ویورن انڈیا لائف کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دوانا مت دیئے